اسلام علیکم ڈیر ویورز آج ہم جنرل ماتھمیٹکس این سٹیٹکس سکس فور زیرو ون اس کا چپٹر نمبر ون ارثمیٹک این پرسنٹیج اس کو ریٹیل کے ساتھ پڑھیں گے اور میں امید کرتا ہوں آپ اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ بھی جائیں گے سب سے پہلے ہم اس یونٹ کے جو کنٹینٹس ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد کیا کیا سیکھ سکیں گے تو اس میں ہم پرسنٹیج کے بارے میں سیکھیں گے یونٹی میتھڈ کیا ہوتا ہے وہ جانیں گے ریچو ان پروپورشن کیا ہوتی ہے کمپاؤن پروپورشن کیا ہوتی ہے پروفیٹ لاؤس مارک اپ اور ڈسکاؤنٹ کیا ہوتا ہے کیلکولیشن آف زکاعت انوچر وہ کیا ہوتی ہے کیسے فائنڈ کرتے ہیں انکم ٹیکس کیا ہوتا ہے کنورجن آف کرنسیز ٹائپس آف اکاؤنٹ آن لائن بینکنگ اور ٹائپس آف فنانس اس کے بارے میں پڑھیں گے یہ تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں اس کو ہم کیسے آگے implement کر سکتے ہیں اور کیسے find out کر سکتے ہیں تو ہم سب سے پہلے چلتے ہیں پہلے point کے طرح percentage کے بارے میں percentage کیا ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں percentage when a number is expressed as a fraction of 100 like مارے پاس per 100 it is called percentage the word percentage is derived from the latent word percentum جس کا مطلب کہ out of 100 جس کا symbol مارے پاس دکھایا گیا last line میں اور اس کو لکھتے کیسے ہیں for example جیسے لکھا ہوا 72% last way ٹھیک ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم نے how to calculate percent we can calculate the percent of any number by multiplying the number with percent 60% of 75 marks وہ find کرنا ہے 60% of 75 کو multiply کرنا ہے 60 over 100 کے ساتھ کیونکہ 60% ہے اس لئے 60 over 100 آجائے گا تو اس کو solve کریں گے 45 marks answer آجائے گا ایسی determine percentage کو 45 is what percentage of 75 تو نیچہ اس کو solve کیا یا انہوں نے 45 over 75 پھر اس کو multiply کرنا ہے 100 کے ساتھ تو وہ 60% answer آجائے گا آگے conversion of percentage to fraction in the lowest form 50% ہے اس کو آپ نے lowest form میں convert کرنا ہے 50% کا مطلب ہے 50 by 100 جب اس کو solve کریں گے تو 1 over 2 آجائے گا 1 over 2 کریں گے تو 0.5 1 over 1 آجائے گا اس سے 30% دیا گیا اور 79% دیا گیا ہے اس کو آپ لوگوں نے خود سے solve کر کے دیکھنا ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں آگے مارے پاس کیا آگیا یونیٹری method کی اوٹھائیٹ is a technique in mathematics یہ ایک mathematics کی ایسی technique ہے جس کو ہم problem solve کرنے کے لئے use کرتے ہیں کوئی بھی مختلف problems ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کو solve کرنے کے لئے ہم یونیٹری method use کرتے ہیں اس کے لئے دو سٹپس ہے method of steps number one find the value of one unit اور number two find the value of required units ٹھیک ہے تو اس میں کیا آئیت ہے ساتھ سے پہلے example ہے کہ پانچ pencilوں کی قیمت آپ کے پاس 15 رپیس ہے تو how much does ایک pencil کی قیمت پاریم باس کتنی ہوگی تو cost of five pencils وہ لکھا ہوئے 15 cost of one pencil وہ نکلائے گی آگے ریشو ہمارے پاس ratio is the comparison between two quantities of the same kind it has no unit اس کا کوئی unit نہیں ہوتا اس کو ہم کیسے represent کرتے ہیں یہ symbol ہمارے پاس دو ڈوڑ کی مدل سے دکھایا گیا ہے اگر نیچے لکھ کے بھی دکھایا گیا کہ a over b یا a ratio b یا 2 over 3 یا 2 ratio b اگر example دیکھتے ہیں 2 over 7 ratio 5 over 9 اب اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے ہم نے اس کیلسیوں کے ساتھ 60 کے ساتھ دونوں طرف ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس جو ratio کو آنسر آجائے گا 18 ratio 35 اس کا آنسر آجائے گا آگے چلتے ہیں آگے ہمارے پاس کیا ہے proportion the equality of two ratio دو ratio کے درمیان جو equality آجائے تو اس کو proportion کہتے ہیں A اور D وہ ہمارے پاس کیا extreme ہوں گے سینٹر والے ہمارے پاس means ہوں گے انہیں دونوں کو multiply کریں گے تو ان کا answer کیا ہوگا same آئے گا اس فارم میں اس کو show کروا سکتے ہیں proportion کو اگر example ہم اس کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں find the unknown value in the proportion 3 ratio x proportion 45 ratio 15 یا x unknown is value find کرنی تو آپ نے extreme کو multiply کرنا ہے extreme کیا یہ mean آتے ہیں تو extreme کیا ہوں گے 3 اور 15 انہوں کو multiply کریں گے اگر چلتے ہیں آگے ٹائپ proportion کے ساتھ پہلے direct proportion کیا ہوتی ہے اگر ایک quantity increase ہو رہی ہے اس نسبت سے دوسری quantity increase decrease ہوگی یا ایک decrease ہو رہی ہے تو اس نسبت سے دوسری decrease ہوگی نیچے بتایا گیا 5 چیئر سے 2000 price ہے اگر 15 چیئر ہو چار آدمی چھے دنوں میں کام کمل کرتے ہیں تو آٹھ آدمی کتنے دنوں میں کمل کریں کام definitely days کم ہوگئے من زیادہ ہوئے ہیں تو days کم ہو جائیں گے نیچے جاتی ہے اس کو کسے کرنا ہے نیچے example دیگی ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے آپ لوگ ٹھیک ہیں آگے آگے ہمارے پاس profit کیا ہوتا ہے profit is earned when the sale price of an object is greater than its cost price sale price increase ہمارے پاس 100 روپے کی چیز کری دی ہے آپ اس کو فروہد کرتے ہوں 150 کی تو 50 روپے کیا ہوا profit ہوا نیچے profit percentage نکالنے کا فارمولا بتا دی ہے profit over cost multiple hundred کریں گے تو profit percentage میں بھی آپ find out کر سکتے ہیں آگے آگے ہمارے پاس loss کیا ہوتا ہے اگر آپ کی پاس سیل پرائز وہ کم ہو cost سیل پرائز کو جب loss کی پرسنٹی نکالنی ہے تو آپ نے loss over cost divide کر دی 100 ساتھ تو آپ پاس loss کی پرسنٹی جا جائے گی تو یہ loss پرسنٹی ملوم کرنے کا فرمولا ہے آگے دیکھتے ہیں آگے مارے پاس کیا دیا گیا ہے کہ mark کیا ہوتا ہے مارک کہلاتا ہے مارک آپ کا فرمولا نیچ دیا گیا ہے سیل پرائز میں سے منز کرنا اپنے cost کو نیچے ڈسکاؤنٹ دیا گیا the difference between the mark price and the sale price is called the discount جو آپ کسی دکان والے سے جسے آپ نے چیز خرید نہیں ہے اس سے چیز میں مجھے ڈسکاؤنٹ پیلر اسلام کے پانچ جس میں زکاة بھی ایک پیلر ہے اس کا رکھ نیک تو ایوری صاحب نساب مسلم پر زکاة فرض ہوتی 2.5 پرسنٹ کے ملٹی پیلر کیا آپ نے 2.5 آور ہنڈر کے ساتھ تو آپ کے پاس 25 روپے آجا گی جو آپ کے پاس سلانہ زکاة دینی ہے اپنے مال میں سے آگے چلتے ہیں آگے ماں پاس کیا آگیا آگے 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 اوشر اوشر کیا ہوتا اوشر بھی زکاة کی قسم ہوتی یہ آپ کے پاس اگر آپ کی زمین کو نیچر مل رہے ہے وہ سراب کار رہا اپنی فصل کو تو آپ پاس 10% آپ پاس زکاة پر لگے گی اگر اگر آپ تیوول وغیرہ آٹیویشل سورسیز کسی واتر دیتے ہیں اپنی زمین کو 5% آپ کے پاس اوشر لگو ہوگا اگزیمپل دیکھ لیں ہمارے پاس دیکھ کہ کلکول دیکھ رہو دی اماؤن آف اوشر آن دا پروڈکشن آف 50,000 ویڈ کرو بائی نیچرل سورسیز تو اس کو آپ نے کیسے فائنڈ گنا ویڈ دیا گیا ہے پرائز آف 40 کلوگرام ویڈ دیا گیا ہے اس کے بعد آپ نے پرائز آف 50,000 کلوگرام ویڈ کی نکال کے آپ نے اماؤن ویڈ نکال لی دس پرسنٹ آج آج نایت اسی طریقے سے اس کو سولف کیا گیا انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے جب آپ خود اس کو سولف کریں آگے آگے ہمارے پاس ٹیکس کیا ہوتا ہے انکم ٹیکس کمائی اس پر جو ٹیکس لگے وہ انکم ٹیکس کلائے گا اور یہ 30 ستمبر سے پہلے 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 نیچے ایک 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 نیچے ایک اس کو کنورٹ کرنا ہے ایک کنورٹ کرو 1 لیک پاکسن روپیس کو انٹو یویس ڈالر میں تو 150 کا فرز کرو ڈالر ہے تو اپنے پاکسن روپیس کو 150 پر ڈیوائیڈ کر دیں تو آپ کے اگر آپ پاس مجود ہو تو کریڈٹ کارڈ کیا ہوتا کریڈٹ کارڈ کارڈ کس بھی بینک کو اپنے یوزر کو دیتا ہے تاکہ وہ جہاں بھی ہوں اپنے کارڈ کے ذریعے اپنی رقم کو نکلوا سکتے ہیں اور ماسٹر کارڈ ویزا کارڈ ہوتے ماسٹر کارڈ مینجنگ of money matter is called finance debit financing money is borrowed from financial institution یا bank یہ bank آپ لون کے طور پر دیتا ہے اس کو پر بھی لگتا ہے اپنے جو بزنیس یا اپنے پروفیٹ کمان نا اپنی جیب سہی وہ ہوتی اپنی پر کوئی مارک اپنی ہوتا تو یہ تھا ہمارے باز یونٹ نمبر ون امید کہتا ہوں آپ لوگ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک بھی کیجئے اور بیل ایکن کو پریس کرنا مت بھول گئے اللہ حفیظ اپنا خیار رکھ گئے